دوستو سواغت ہے آپ کا پراغ بٹک چنل پر دیکھئے یہ بیک کی کٹنگ کی ہے میں نے اور یہ فرنٹ کی کٹنگ اور یہ اس کی سلیو کٹنگ کی ہے اور دیکھئے میں نے آپ کو اس کرتی کی پوری سائج کیسے لیتے ہیں اور اس کی سائج سے ہم کٹنگ کیسے کریں گے جسے پرانی کرتی کسی کسٹمبر نے ہمیں دے دی تو اس کا ناپ لے کر ہم کٹنگ کیسے کر سکتے ہیں دیکھئے اس کا ہم ناپ لیں گے اور اسی کے ناپ سے کٹنگ کر کے بتاؤں گا میں آپ کو اور دیکھئے اس کی لمبائی جو ہے نا یہ ہے 39 تو اس کو 39 لکھ لیں گے ہم اور جیسے اس کا جو چیسٹ ہے نا یہ چیسٹ ہم ہاپ میں ناپیں گے ایک طرف کا آدھا ہے نا ٹھیک ہے تو یہ آ رہا ہے میرا 20 انچ اور یہ یہاں پر دیکھیں 14 انچ پر ہم ناپ لیں گے کمر کا یہ آ رہی ہے 18 انچ تو پہلے 20 انچ لکھ لیں گے اور پھر لکھیں گے یہاں پر 18 انچ اب اس کا کٹ ناپتے ہیں جیسے کٹ کی لمبائی جہاں رہتی ہے نا کٹ رہتا ہے وہاں پر یہ 21 انچ ہے اور اوپر سے یہ کٹ آ رہا ہے میرا 19 انچ اوپر سے کٹ کی لمبائی ناپ سکتے ہیں آپ 19 انچ ہے تو وہاں پر آپ جیسے 21 انچ میں نے لیا ویسے اور گھیر کو بھی ناپ لیں گے گھیر اس کا ہے 22 انچ تو گھیر ہم 22 انچ کا رکھیں گے اور اسی پرکار سے کورتی کا آپ ناپ اٹھا لیتے ہیں یہاں پر دیکھیں گے اب ہم کہ اس کا شولڈر کتنا رکھنا ہے تو شولڈر جتنا ہمارے پاس کسٹمبر کا سوٹ دیا ہے اسی کے حساب سے لیں گے یہ دیکھیں 13 انچ آ رہا ہے تو ہم اس کو 13 انچ رکھ لیتے ہیں تھوڑا گلہ چوڑا ہو جاتا ہے اور یہاں پر دیکھ لینا آپ نے یہ ہے آرم ہول کی گلائی یہ آرم ہول کی گلائی ہے میری 16 انچ تو 16 انچ رکھیں گے استین کی جو لمبائی ہے ہماری یہ استین کی لمبائی ہے ساڑھے چار انچ تو یہاں پر ہم رکھیں گے اس کو ساڑھے چار انچ اور گلائی اس کی ہے ساڑھے بارہ انچ دیکھئے سوا چھ انچ پر تو ساڑھے بارہ انچ کی اس کی رکھیں گے گلائی فرنٹ کا گلہ ہے اس کا چھ انچ اور بیک کا گلہ ہے اس کا چھ انچ ہے تو اس کی ہم آپ کٹنگ کریں گے چلیے اسے شروع کرتے ہیں دیکھئے سب سے پہلے کیا کریں گے ہم یہاں پر جیسے ساڑھے انچہ انچ ہماری لمبائی ہے تو ہم اسے ساڑھے انچالیس پر نسان لگا رہے ہیں لمبائی کا اور دیکھیں یہاں پر ہیپ کا ناپ ہے وہاں پر کمر کا ناپ ہے یہ تینوں ناپ کو ہم کو ایسے اٹھا لینا ہے یہ دیکھئے اس پرکار یہاں پر شولڈر ہے شولڈر کی مارکنگ بھی ہم نے کر دی ہے آپ دیکھئے یہ جو ہے نا گلا رکھیں گے ہم سوا دو انچ اوڑا ٹھیک ہے یہاں پر سوا دو انچ گلا رکھیں گے باقی کا جو ہمارا تیرہ انچ کا رہے گا نا اس کو ہم کو یہاں پر سوا دو اسے نسان لگا کر تیرہ انچ پر رکھ کر اس پر دیکھئے دباؤ کی کوئی بھی مارجنگ نہیں دینا ہے صرف تیرہ انچ رکھ کر نسان لگانا ہے وہ جیسے ہمارا یہ بیس تھا تو ہم نے دس پر رکھا یہ اٹھارہ تھا تو ہم نے نو پر رکھا اور یہ ساڑھے اککیس تھا تو اسے پونے گیارہ انچ پر رکھ کر نسان لگا لیا ہے اب دیکھئے ایسے کمر کا نسان لگائیں گے پہلے اور چیش سے پھر یہاں پر نیچے ہیپ کا نسان لگائیں گے اس طرح سے ایک شیفر کی مدد سے آپ نسان کو لگا سکتے ہیں آپ کیا کریں گے یہاں پر جیسے سولڈر ہے نا ہمارا وہاں پر آر محل کا گھڑا تیار کریں گے ایسے یہ ہو گیا اب دیکھئے ایک تھوڑا سا باہر کر کے یہ ہمارے بیک کے لیے بس اتنا سا تو کام ہے کرتی کی کٹنگ میں اگر آپ اسے ریپیٹ کر کے دیکھ لیں گے دو چار بار تو آپ کو پرانی کرتی سے ناپ کیسے لیتے کٹنگ کیسے کرتے سب آ جائے گا دیکھئے یہاں پر ساڑھے اککیس کا نسان ہم لگاتے ہیں ساڑھے باویس انجھ تھا اس کا نسان لگایا ہم نے اور یہ نسان ان کو تیار کر لیں گے یہ گھیر کے نسان ہے اب دیکھئے یہ کرتی کی پوری ڈرائنگ اپنی ہو گئی ہے اب اس کو کیا کرنا ہے ہم کو اب اس کو کرنا ہے کٹنگ کٹنگ کرنا ہے دیکھئے ایک ہمبر اوپر سے کریں گے جو ہمارا بیک رہتا ہے نا وہ دیڑ ہمبر مطلب لگ بھگ آدھا انجھ اوپر رہتا ہے تو ہمیں میں نے اوپر سے کٹنگ کی ہے اور دوسرا جو نسان نیچے والا ہے فرنڈ کی کٹنگ میں نیچے والے نسان سے کروں گا یہ دیکھئے اسی پرکار سے دوستو اگر یہ ویڈیو میرا پسند آتا ہے تو اسے لائک کر دینا چینل پر نیو ہے تو سسکرائب کر لینا اور بیل آئیکن ضرور دبانا تاکہ کیا ہے آنے والے ویڈیو کی نوٹیپیکیشن ملتی رہے گی دیکھئے اوپر سے میں نے آدھا انجھ بیک کو بڑھا دیا ہے اور فرنڈ کو آدھا انجھ کم کر کے کٹنگ کر لی ہے برو بر دھیان سے دیکھئے آپ کو بلکل آسان طریقے سے کٹنگ بتا رہا ہوں یہ جو میرا سولہ انجھ آرم ہول ہے نا یہ یہاں پر تیار آ جا رہا ہے بلکل دباؤ کے بعد تو دوستو اس پرکار سے آپ کٹنگ کر سکتے ہیں اب دیکھئے یہ میں نے اسے گھڑی کر دیا ہے اب کٹنگ کرتا ہوں اسٹین کی یہاں پر ایک نشان لگائیں گے پہلے سے سیدھا اور اس کے بعد کیا کریں گے یہاں پر رکھیں گے ساڑھے بارہ جو ہماری اسٹین کے گلے آ رہی ہے اور یہاں پر رکھیں گے سات انچ ایسے یہ دیکھئے اور ہم کیا کریں گے یہاں سے اسٹین کا ناپ ہے نا لمبائی کا ساڑھے چار ہے تو پانچ پر نشان لگا لیا یہاں پر ڈھائی پر نشان لگا لیا اور یہ دیکھئے سوا سات پر نشان لگا کر ہم اس کا ڈرائنگ ایسے اٹھا لیں گے اس پرکار سے ٹھیک ہے آپ کیا کریں گے یہاں سے دیکھیں گے ایسے آرم ہول آ رہا ہے یا نہیں آ رہا ہے بلکل برو بر آ رہا ہے تو اسے کٹنگ کر لیں گے اگر آرم ہول چھوٹا بڑا لگتا ہے تو نشان ہم بدل بھی سکتے ہیں مگر کٹنگ کرنے سے پہلے ہی سبھی چیزیں کر لینا ہے آپ کو اور دیکھئے میں آئی بٹن ڈسکریشن میں ایک ویڈیو ڈالوں گا جو کورتی کٹنگ کا ہی ہے تو وہ بھی دیکھ لیجے گا آپ بہت اچھی کورتی میں نے کٹنگ کر کے بتائی تھی اس کے بعد اس کی سٹیچنگ بھی کر کے بتائی تھی تو اب میں اس پر سلوار سوٹ کے بھی ویڈیو ڈال رہا ہوں اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئے گا نا تو اسے لائک کر دینا اور دیکھئے یہ جو کپڑا ہے نا اس کے جو فلاور ہے ایک سائٹ چل رہے ہیں تو ہم کو کیا کرنا ہے فلاور ایک ساتھ نہیں کٹنا ہے الگ الگ کٹنا ہے کیوں کی نہیں تو پھر فلاور کے سے ایک بھاگ کے نیچے جائیں گے اور ایک بھاگ کے اوپر آئیں گے یہ دیکھئے اس پرکار سے سیدھا ہم نے رکھ لیا ہے یہ جو فلاور دیکھ رہے نا یہ اوپر کی طرف چل رہے ہیں اور اسے ہم نے اس تر رکھ لیا ہے یہ فرنٹ والا ہے تو فرنٹ اور بیگ الگ الگ کٹنگ کریں گے یہ فرنٹ کا رکھ کر ہم پہلے فرنٹ کی کٹنگ کریں گے یہ دیکھئے یہاں سے دیکھ لیجی یہ 49 اور یہاں سے ہم دیڑنج نیچے بڑھا دیں گے ٹھیک ہے اس تر کی لمبائی لگ بھاگ جتنا ہماری کرتی کی لمبائی رہتی ہے نا اتنی ہی کٹ لینا ہے اور جو دیڑنج ہم مارجنگ بڑھاتے ہیں نا مولنے کے لیے اسے نیچے بڑھا کر آپ اشترا کٹنگ کر سکتے ہیں یہ یہ دیکھئے بروبر اس کے جیسا ہم نے آستر کٹنگ کیا تھا اسی کے حساب سے یہ جو کپڑا رہتا نا فیبریک اسے بھی آپ کٹنگ کر سکتے ہیں اور دیکھئے بڑا ہی سندر طریقے سے یہ کٹنگ ہو کر تیار ہو رہی ہے آپ بھی اس پرکار سے کٹنگ کر کے ساری ٹینسن دور یہ دیکھئے یہ میں نے جتنا مولنے کا ہے وہ نیچے بڑھا دیا ہے اب یہ اسے بروبر رکھ کر دیکھ لیں گے کہیں پر اگر باہار جا ہوا رہا ہے تو اسے ابھی چھاٹ لیں گے نہیں تو کیا ہے آستر جھوڑتے ہیں نا اپن لوگ جب یہ بہت پریشانی دیتا ہے ایسے یہ دیکھئے بلکل آرام سے یہاں پر چھٹکے لگا لیں گے یہ ہو گئی کٹنگ اب دیکھتے ہیں یہ والا بھاگ ہمارا کٹ کے تیار ہے اب یہ جو دوسرا بھاگ ہے نا اسے بھی ایسے ہی اُلٹا رکھنا ہے تاکہ فلاور اس کے بھی سیدھے جائے اگر جب ہلاور نہیں ہوتے تو ہم ایک ساتھ کٹنگ کر سکتے لیکن جب ہلاور ہوتے تو فرنٹ اور بیک دونوں الگ الگ کٹنا پڑتا ہے اب ہم اس بیک کی بھی کٹنگ کر دیتا ہوں میں اور دوستو دیکھئے بہت ہی اچھا طریقہ ہے اگر آپ کے پاس پرانی کرتی ہے یا پھر کسٹمبر نے لاکر دی ہوئی ہے تو آپ اسی کرتی کے حساب سے کوئی بھی کرتی بنا کر کے دے سکتے ہیں اور دیکھئے اب یہ میرا نیچے بھی میں نے بڑھا کر رکھا ہے اس تین دیکھئے فلاور سیدھے رکھنا ہے ہم کو تو میں نے دیکھئے تھوڑا کپڑا کاٹ کے اور ڈبل ایسے فلاور کے ٹائپ میں رکھ دیا جیسے فلاور نیچے والے ہیں نا اسی طرح سے اور اس اس تین کی بھی کٹنگ ہم کر کے تیار کر دیتے ہیں یہ دیکھئے بلکل آرام سے اور دوستو آج میں نے یہ ویڈیو بہت ہی آسان طریقے آپ کو سمجھ جائے ہیں اگر طریقے صحیح لگتے ہیں تو مجھے کمنٹ ضرور کریے گا اور دیکھئے یہ ہمارا بیگ ہے یہ فرنٹ ہے اور یہ اس تین اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آتا ہے میرا اس ناپ سے دیکھئے میں نے کٹنگ کی ہے اور یہ ناپ کا سوٹ ہے دوستو پھر ملتے ہیں کسی نئے آئیڈیا کے ساتھ نیکس ویڈیو میں ٹینکس پور وچنگ جائے ہن جائے بھارت